ویرات کولی کو اگر چانس دو گئے تو پھر آپ کے لئے جیتنا مشکل ہی نہیں نامنکن ہو جائے گا کیونکہ ویرات کولی اگر چانس مل جاتا ہے تو پھر کسی بھی ٹیم کو وہ نہیں چھوڑتا اور ساتھ میں کیل راول بھی تو ایڈیا ورسز اسٹریلیا ایڈیا نے میت چھے وکٹوں سے جیت لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو وعدہ اللہ شریق اور بے حساب رزق دینے والا ہے جی تو ایڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کپ کا پانچوہ میچ کھلا گیا ایڈیا کو دو سو رنج چیز کرنے تھے اور ایڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے اسٹریلیا کو بیٹنگ دی اور اسٹریلیا نے بیٹنگ میں ون نائنٹی نائن بنائے جی دیجہ نے تین وکٹیں لیں اور جسپرید بھومرہ نے ایک محمد سیراج نے ایک کلدیپ یادف نے دو اور ہردک پانڈیا نے بھی ایک لی ہے اس طرح سے ون نائنٹی نائن پر اسٹریلیا آل اوٹ ہو گئی اور پھر بیٹنگ گئی انڈیا کی انڈیا کے پہلے دوسرے آور میں تین کھلاڑی اوٹ ہو گئے دو رنج پر تین کھلاڑی اوٹ روحت شرما زیرو پر اشن کشن زیرو پر اور شریوس آئر وہ بھی زیرو پر پھر وراد کو لیا ہے ان کو بھی چانس ملا میچ مارش نے کیچ چھوڑ دیا ان کا ادھر سے کیمران گرین آ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ کیچ چھوڑ گیا تھوڑا سا مطلب نہ انڈیا والوں کو جھٹکا تو فل لگ گیا تھا لیکن وہ کیچ چھوڑنے کی وجہ سے پھر ویرارٹ کولی تو پیچ پر کھڑا ہو جاتا ہے پھر دوسری ٹیم کے لیے جیتنا نامنکن ہو جاتا ہے تو ویرارٹ نے سکون سے بیٹنگ کی اور ایٹی نائن رنز بنائے اور بہت زبردست بیٹنگ کی اور فورٹی وان اوور میں چیز کر لیا آخری بال پہ پٹ کمنز کو چھکا مار کے میچ جتوایا اور ساتھ میں فرکے الراول بھی انہیں بھی بہت اچھی بیٹنگ کی اور دونوں نے مل کر انڈیا کو یہ میچ جتوا دیا اور پہلے تو انڈیا نے بہت زبردست بولنگ کی کیونکہ میڈل آور میں آکے جدیجہ نے بھی وکٹیں تین لیں تو اس طرح سے اسٹریلیا کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ایک سو نڈینوے رنز پر آل آؤٹ ہو گیا اور پھر انڈیا نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی اور زبردست طریقے سے جیتے چھے وکٹوں سے اور ویری ویل ڈن انڈیا کو مبارک ہو اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جزاک اللہ